ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز ہو گیا محلق وائرس نے گجستہ چوبیت گھنٹوں کے دوران مزید سنتیس انسانی جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں دو ہزار ایک سو پینٹالیس نئے مریض سامنے آگئے وزیر آزم کا اگست سے سن میں سیاسی جلسے کرنے کا فیصلہ پیپس پارٹی مخالف سیاسی قوتوں سے ملاقاتیں اور انہیں ساتھ ملانا بھی سن پلان کا حصہ ہوگا افغان سفیر کی بیٹی کا کیس اغوا کا نہیں اغوا کا مقدمہ دنیا کا مو رکھنے کے لیے درش کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کچھ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاک چین دوستی حمالیہ سے بلند ہو ایف ای ٹی ایف میں شرمناک بھارتی کردار بے نکاب ہو چکا گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ بھارت دہشت گردوں اور امن دشمنوں کا سہولتکار ہے ایف بی آر سے تاجروں کی گرفتاری کے اختیار واپس لے رہے ہیں عبدالرزاق داؤت کہتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کی گریلس سے جلد باہر نکل آئیں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے سینتیس افراد جہاں بحق ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد 22,848 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,93,872 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارڈرن آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2145 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,51,000 سن میں 3,58,176 خیبر پختونخواہ میں 1,40,962 بلوچستان میں 29,190 گلگت بلتستان میں 7,510 اسلام آباد میں 84,842 جبکہ آزاد کشمیر میں 22,192 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,54,84,282 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,805 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,21,5 مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,697 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 37 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,848 ہو گئی پنجاب میں 10,892 سن میں 5,737 خیبر پختونخواہ میں 4,391 اسلام آباد میں 787 بلوچستان میں 319 گلگت بلتستان میں 120 اور آزاد کشمیر میں 602 مریض چاند سے حد دھو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے اگست سندھ میں سیاسی جلسے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کے جلسے اندرون سندھ میں ہوں گے اور ان میں بڑی شخصیات تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گی مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے اگست سندھ میں سیاسی جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کے جلسے اندرون سندھ کے ہوں گے اور ان میں بڑی شخصیات تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گی ذرائقہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی مخالف سیاسے قوتوں سے ملاقاتیں اور انہیں ساتھ ملانا بھی سندھ پلان کا حصہ ہوگا ذرائقہ مطابق وزیراعظم عمران خان نے سندھ کے حوالے سے عید کے بعد ایک اور اجلاس بلایا ہے جس میں سندھ پلان کو حتمی شکل دی جائے گی جبکہ اسی اجلاس میں سندھ ایڈوائزری کمیٹی کے نام بھی فائنل ہوں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاق کے منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں پر اہم فیصلے بھی عید کے بعد ہوں گے جبکہ مبینہ کرپشن میں ملابس یا سیاسی آلہ کار بننے والے بیورکریٹس کے خلاف کاروائی پر مشاورت ہوگی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف غیر اعلانیا ہائبر جنگ شروع کی گئی عمران خان اسرائیل اور بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتا چاہتے ہیں افغان سفیر تحقیقات کا خود بھی حصہ بنے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کا کیس اغوا کا نہیں اغوا کا مقدمہ دنیا کا مو رکھنے کے لیے درج کیا چاہتے ہیں افغان سفیر تحقیقات کا خود بھی حصہ بنے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف غیر اعلانیا ہائبر جنگ شروع کی گئی امران حان اسرائیل اور بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اغوا سفیر کی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کیا ہماری تفتیش کے مطابق یہ اغوا کا کیس نہیں ہے دو سو سے زائد ٹیکسی ڈرائیورز اور مالکان تک پہنچے اغوا سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل لکری کھڑا مارکیٹ گئی ایک دو ڈرائیور سرکاری ملازم ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلاتے ہیں چاہتے ہیں اغوا سفیر مقدمے کا خود بھی حصہ بنے کہ ایمبیسٹر صاحبہ کی بیٹی بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں وہ خود اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنے جو انہوں نے درخواست دی دنیا میں امران خان میں جو کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور اس ریجن میں جو امران خان ایک ابرتا ہوا اس خطے کا مسلمانوں کا لیڈر ابر رہا ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کو ایک آنکھ نہیں باتا اور یہ ثابت ہوا کہ پچاس دیڈروں میں وہ فون بھی ایک امران خان کا کر رہے تھے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی کچھ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاک چین دوستی ہمالیا سے بلند ہو داسو واقعے کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں چین کی حکومت ہماری تحقیقات سے مطمئن ہیں جوہر ٹاؤن کا واقعہ ف اے ٹی ایف اجلا سے ایک دن پہلے کیا گیا ہم نے چینیز کی انویسٹیگیشن داسو ڈی ایم کی مکمل کی ہے اور چینیز حکومت ہم سے مطمئن ہے افسوس ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود ہم نے سات سو گھنٹے اسلام آباد اور راولپنڈی کی فوٹیش کو دیکھا ہے دوسروں سے زیادہ آدمیوں کی ٹیکسیوں اور گاڑیوں کو روک کر ہم نے چاروں ٹیکسیاں مالکان سمیت جو ہے اس تک پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کشمیر میں عمران خان کے خلاف مہم چلا رہی ہیں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی دھرنا مریم نواز کا شوق ہے خوشی سے دھرنا دیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجو کا پاکستان سے متعلق بیان بھارت کا اصل چہرہ آیا کر رہا ہے پاکستان کی ترقی و آمن و استحقام بھارت سے حضم نہیں ہو رہا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت دہشتگردوں اور آمن دشمنوں کا سہولتکار ہے ایف اے ٹی ایف میں شرمنا بھارتی کردار بینقاب ہو چکا پاکستان کی ترقی و آمن استحقام بھارت سے حضم نہیں ہو رہا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان سے متعلق بیان بھارت کا اصل چہرہ آیا کر رہا ہے پاکستان نے پہلے بھی بھارت کے آزائم کو ناکام بنایا اب بھی بنائیں گے چودری سرور کا کہنا تھا کہ بھارت کی دہشتگردوں کی سہولتکاری پر دنیا کو خاموشی ختم کرنا ہوگی خطے میں بھارت آمن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے دہشتگردی کے خاتمے اور آمن کے لیے پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیہ دی خیال رہے بھارت نے پاکستان کے خلاف ف اے ٹی ایف کے سیاسی استعمال کا خود احتراف کر لیا بھارتی وزیر خارجہ جائشنگ کرنے کہا تھا کہ بھارت کی کوششوں سے پاکستان کو ف اے ٹی ایف نے گری لسٹ میں برقرار رکھا ہے وزیر آزم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے تاجروں کی گریفتاری کا اختیار واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے تاجروں کی گریفتاری کا اختیار واپس لینے کا اعلان کر دیا لاہور چیمبر کے دورے کے موقع پر رزاق دعوت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو منیفیکٹرنگ ہب بنانے پر توجہ مرکوز ہے وست ایشیا ریاستوں سے تجارت بہت کم ہے ازبکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اغانستان سے بھی تجارت اور آمن پر بات چیت چاری ہے جبکہ ایف اے ٹی ایف کی گری لسپ سے جل باہر نکل آئیں گے مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ ایف بی آر سے تاجروں کی گریفتاری کا اختیار واپس لے رہے ہیں تاجروں کے دیگر تحفظات پر وزیر خزانہ سے بات کریں گے دوسری جانب صدر لاہور چیمبر تارک مصبہ نے مطالبہ کیا کہ ایمپورٹ پر ایف بی آر کی مداخلت مکم ملطور پر بند کی جائے اور کمرشل ایمپورٹرز کو ایڈوانس ادائیگی پر سامان منگوانے کی اجازت دی جائے مزید خبریں بھی بورٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد